اللہ سبحانہ وتعالی کے پاک نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے تمام ناظرین و سامین کو السلام علیکم ناظرین اکرام 1932 میں عراق کا بادشاہ ملک فیصل اول گہری نیند میں تھا اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی اس سے کہہ رہا تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو صحابی دریائے دجلہ کے کنارے دفن ہیں دریاء کا رخ تبدیل ہو رہا ہے اور پانی ہماری طرف بڑھ رہا ہے حضرت حضافہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک میں پانی آ چکا ہے جبکہ میری قبر بھی نم ہونے لگی ہے ہمیں یہاں سے نکال کر دریاء کے کنارے سے کچھ فاصلے پر دفن کیا جائے عراق کے بادشاہ نے یہ الفاظ خواب میں سنے لیکن ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی دوسری رات پھر یہی الفاظ سنائی دیئے لیکن اس نے اب بھی توجہ نہ دی تیسری رات یہی خواب عراق کے مفتی عاظم نوری السعید پاشا کو دکھائی دیا انہوں نے اسی وقت وزیر عاظم کو ساتھ لیا اور بادشاہ کی خدمت میں پہنچ گئے جب انہوں نے بادشاہ سے اپنا خواب بیان کیا تو بادشاہ چونکا اور بولا کہ یہ خواب تو میں بھی دو بار دیکھ چکا ہوں اب انہوں نے مشورہ کیا آخر بادشاہ نے مفتی عاظم سے کہا کہ پہنے آپ قبروں کو کھولنے کا فتوہ دیں تب میں اسی خواب کے مطابق عمل کروں گا مفتی عاظم نے اسی وقت قبروں کو کھولنے اور اس میں سے مقدس اجسان کو نکال کر دوسری جگہ دفن کرنے کا فتوہ جاری کر دیا اب یہ فتوہ اور شاہی فرمان اخبارات میں شائع کر دیئے گئے اور اعلان کیا گیا کہ عید قربان کے دن دونوں اصحاب رسول کی قبریں کھولی جائیں گی اخبارات میں جو ہی یہ خبر شائع ہوئی تو دنیا اسلام میں بجلی کی طرح پھیل گئی اخبارات کی دنیا اس خبر کو نئے اڑی اور مزے کی بات یہ کہ حج کے دن تھے تمام دنیا سے مسلمان حج کے لیے مکہ اور مدینہ پہنچے ہوئے تھے انہوں نے درخواست کی کہ قبر حج کے چند روز بعد کھولی جائیں تاکہ وہ سب بھی اس پروگرام میں شرکت کر سکیں اسی طرح حجاز مقدس مصر، شام، لبنان، فلسطین، ترکی، ایران، بلغاریا، روس اور ہندوستان وغیرہ سے شاہِ ایران کے نام بھی شمار تار پہنچے کہ ہم بھی اس موقع پر شرکت کرنا چاہتے ہیں مہربانی فرما کر مقررہ تاریخ چند روز آگے بڑھا دی جائے چنانچہ دنیا بھر سے مسلمانوں کی خواہش پر دوسرا فرمان یہ جاری کیا گیا کہ اب یہ کام حج کے دس دن بعد کیا جائے گا آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب قبروں کو کھولنا تھا بھر سے مسلمان وہاں جمع ہو چکے تھے پیر کے دن دوپہر بارہ بجے لاکھوں انسانوں کی موجودگی میں قبروں کو کھولا گیا حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک میں کچھ پانی آ چکا تھا جبکہ حضرت جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک میں بھی نمی پیدا ہو چکی تھی اگرچہ درائے دجلہ وہاں سے دو فرلانگ دور تھا تمام ممالک کے سفیروں عراقی حکومت کے تمام ارکان اور شاہ فیصل کی موجودگی میں پہلے حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسم مبارک کو کرین کے ذریعے زمین پر اس طرح اوپر اٹھایا گیا کہ ان کی ناش کرین پر رکھے گئے سٹریچر پر خود بخود آ گئی اب کرین سے سٹریچر کو الگ کر کے شاہ فیصل مفتی عاظم وزیر ترکی اور شہزادہ فاروق ولی اہد مصر نے سٹریچر کو اپنے کندوں پر اٹھایا اور نہایت احترام کے ساتھ ایک ششے کے تابوت میں رکھ دیا پھر اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو بھی نکالا گیا دونوں اجسام بلکل محفوظ تھے یہاں تک کہ داڑی مبارک کے بال بھی صحیح سلامت تھے اجسام کو دیکھ کر کتان یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ یہ تیرہ سو سال پہلے کے ہیں بلکہ یوں گمہ گزرتا تھا کہ انہیں وفات پائے ابھی مشکل سے دو تین گھنٹے ہوئے ہیں سب سے عجیب بات یہ ہے کہ دونوں کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور ان میں اس قدر تیز چمک تھی کہ دیکھنے والے ان میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا سکے بڑے بڑے ڈاکٹر یہ منظر دے کر دنگ رہ گئے حضرین اکرام حضرت عزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس اجسام کو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پر مدائن عراق میں منتقل کر دیا گیا سچ ہے کہ زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا ناظرین اکرام ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجئے گا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین یارب العالمین